میرے محترم دوستو اس لئے ہمیں اس محنت کے ذریعے اپنے آپ کو بدلنا ہے دیکھو اللہ کے راستے کی نقل حرکت اور اس راستے میں پھرنا اگر دنیا میں تین کام نہ ہوتے تو میں دنیا شہود اللہ سے جا ملتا اگر دنیا میں تین کام نہ ہوتے تو میں دنیا چھوڑ کر اللہ سے جا ملتا سب سے پہلا کام اللہ کے راستے میں پھرنا حرکت میں فرما دائیں کہ تین کام نہ ہوتے دنیا میں تین نعمتیں تو میں دنیا میں لینا پسند نہ کرتا سب سے پہلا کام اللہ کے راستے میں پھرنا اور دوسرا کام اللہ کی زمین پر لمبے لمبے سجدے کرنا یعنی کسرت عبادت اور تیسرا کام حیلن کے مجلسوں میں جن کر بیٹھتا بیٹھنا اور حیلن کی باتوں کو چنچن کر اپنے اندر پیدا کرنا اگر تین کام نہ ہوتے تو میں اللہ سے جا ملتا میرے حضر کو دوست عزیزو اس امت کا افضل امت ہونا دعوت پہ ہی ہے اگر یہ امت دعوت پر نہیں ہے تو میں افضل امت نہیں ہو سکتی جتنی چاہے رمازے پڑھ لو جتن چاہے ذکر چلاوت کر لو جتنی چاہے عبادت کر لو جتنے چاہے عمالے سارے آ کر لو جتنے چاہے کونوں میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر لو دعوت کے بغیر تو یہ امت افضل امت ہوئے نہیں سکتی یہ میں آپ سے بہت ہی بنیادی عبادت کر رہا ہوں وہ مجھے بغیر بات ہی کہنا ہے اس امت کے افضل امت ہونے کی شرط دعوت اللہ ہے اور کسی ذریعے سے تم کتنا چاہے خیر کے کام میں مال خرچ کر دو افضل امت نہیں ہو سکتے میں کہتا ہوں اگر ساری دنیا میں اوپر نیچے زمین کے جتنا بھی مال ہے ایک شخص کو دے دیا جاوے ایک شخص کا مالی کھو جاوے اور یہ سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دے سمیہاری میری بات نہیں یہ سارا مال آج کل تو نزاج یہ بنا ہوا ہے کہ بھئی کیا بات ہے تبریغ میں نے نکلا تو کیا بات ہے میں تو اسپتار میں نے بنوائے وہ غریبوں کے لئے مسجدیں میں نے بنوائی ہیں کوئے میں نے کھو دعائے ہیں سردی آتی ہے غربہ کو لحاف کمل میں تخصیم کراتا ہوں گرمی آتی ہے پھنے پانی کی پیاؤں میں لگواتا ہوں میں تو بہت پہ سخص کر رہا ہوں اگر میں تبلیغ میں نہیں نکلا تو کونسی بڑی بات ہو گئی یہ بھی تو خیر کا کام ہے لوگ کہتے ہیں یہ بھی تو خیر کا کام ہے سماتے تھے یہ وہ خیر کے کام ہیں جن کاموں کو غیر مسلم بھی کرنا چاہتے ہیں وہ واقعی ہیں آپ کے یہاں تو یہ معاول نہیں ہے ہمارے یہاں تو مسلمانوں سے بڑھ کر غیر مسلم مجھے نے بھی ایک تصردی میں لگ رہی ہے وہ مسلمانے یا غیر مسلم ہیں مسلم بنتی ہیں غیر مسلم بھی آ جاتے ہیں اچھا کام ہے حین کا کام ہے حرم کا کام ہے ہمارا بھی حصہ لگا لو تو سماتے تھے کہ تو ان کاموں کو لے کے بیتھا یہ تو وہ کام ہے جو غیر مسلم بھی کر لیتے ہیں کیونکہ ایک غیر مسلم بھی دل میں اس سے بھی دلے اس سے بھی اس سے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی مسلمان سردی میں مرے کوئی مسلمان بغیر مکان کے رہے بہت غیر مسلم ہیں بڑے بڑے تاجر جو غربہ کے لئے گھر بھی تعمیر کرا دیتے ہیں گرمی سردی میں ہنڈے گرم کا انظام بھی کر دیتے ہیں میری بات غوش سلم میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ کے لئے کہہ رہا ہوں ساری دنیا میں جتنا اوپر نیچے زمین کے مال ہے وہ سارا در سارا مال ایک شخص کے پاس ہو وہ اس کا مالی کھو اور وہ اس پورے مال کو اللہ کی رضا والے کام میں خرچ کر دے اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پورا مال خرچ کرنے والا اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے صبح سے شام تک کا وقت اللہ کے راستے میں گزارا ہو میں کوئی بات ابھی درستے نہیں کہہ رہا ہوں میں تو حدیث نقل کر رہا ہوں یہ میں حدیث نقل کر رہا ہوں آپ نے صبح فرمایا بلکل میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں ابھی درستے نہیں کہہ رہا ہوں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں آپ نے صبح فرما دیا جماعت تیار ہوئی تھی جماعت کے دن روانہ ہو گئی عدلہ میں روحہ ربی اللہ تعالی جماعت کی نماز پڑھنے کے لئے ٹھیر گئے مقصد ٹھیرنے گا نہیں تھا بہیہ کی شادی ہے اسے شرکت پر کے آتے ہیں چلو میں آ رہا ہوں ایک قضاء سے دکان کا کام ہے وہ کرتے کر آ کے آ رہا ہوں ایک مقدمہ پڑھانے چل رہا تھا آج کی پیشی ہے وہ کر کے آتا ہوں تم چلو نہیں اچھا ایسا کوئی کام نہیں تھا کام صرف یہ تھا کہ پتہ نہیں واپسی ہوگی نہیں ہوگی اللہ کا نبی کی پھر دیارت ہوگی نہیں ہوگی آپ کو خطبہ پھر کبھی سنیں گے نہیں سنیں گے جباہ قدین ہے آتے دن کی بات ہے جماعت روانہ ہو جائے میں خطبہ سن کر آ جاؤں گا آتے دن کی بات ہے سوالی میرے پاس تیز ہے جواہت میں سوالی میری چیز تھی مجھے جماعت تک پہنچنے میں کوئی زیڑنہ رکھتی آپ نے سباہ جماعت روانہ ہوگئی ارز کیا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کا جماعت خطبہ سننے کے لئے آپ کی پیچھے نماز پڑھنے کے لئے آپ کی ملسیب کی فضلیت ارز کی ملسیب کی ملسیب کی ملسیب کی رہا جماعت وہ تو سباہ گئی ہے میں دو دیر کو چلا جاؤں گا آدمین کی بات ہے آپ نے فرمایا اجزاد رواحہ وہ تم سے پانچ سو سال آگے نکل گئے تم پانچ سو سال پیچھے رہ گئے ہو اگر تم ساری دنیا کا مال ماں فی الارض ہے بیوائیت میں جتنا زمین کے اوپر نیچ امال ہے انفقتا ماں فی الارض جمعان سارا کر سارا ہے تم اللہ کے لئے اللہ کے لئے میں خرص کر دو فرمایا کہ صبح نکلنے والی جماعت کی فضلیت تک میں نہیں ملسکتی اور یہ فرمایا کہ تمہاری تمہاری جماعت کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہو گیا ہے اولی رواحہ میں ہے کہ جتنا فاصلہ ہو گیا جتنا مشرق مغرب کے درمیان فاصلہ ہے سنیا آئی بات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ بھی خیر کا کام ہے اور بھی سارے خیر کے کام ہیں میں نے حج کیا نا اول تمر کا قول کہ فرمایا رضی اللہ تعالی کہ اللہ کے راستے میں پھرنا اور اللہ کی ضعیم لمبے لمبے سجدے کرنا اور ان کی مجلسوں میں جم کر بیٹھنا اگر یہ تین کام نہ ہوتے دنیا میں تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا اللہ سے جاملتا موسیقی 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 موسیقی